یہیہ ابن معین بہت بڑے محدث گجر ہیں ان کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے استاز کے پاس حدیث شریف سننے کے لئے گئے اتفاق یہ کہ مسجد کے حلقے میں گنجائش نہیں تھی تو وہ استاز گھر پر تھے اب یہ جب ان کے مکان پر پہنچے تو مکان پر انہوں نے درخواست کی السلام علیکم و علیکم السلام کہ حضرت میں آپ سے وہ حدیث شریف سننے کے لئے آیا ہوں جو آپ بیان فرماتے ہیں ڈائریک میں آپ سے سننا چاہتا ہوں استاز کا نام تھا محمد ابن فضیل السدوسی فضل فضیل السدوسی انہوں نے کیا کہا کہ ہاں وہ روایت میں بیان کرتا وہ بیان کرنا دروازے پر ہی شروع کیا انہوں نے تو یہیہ ابن معین نے کہا کہ حضرت اگر یہ آپ کی کعپی میں لکھی ہو کیونکہ پہلے زمانے میں بھی کعپیاں لکھتے تھے اگر یہ کعپی میں لکھی ہو تو اگر کعپی سے بیان کرو تو زیادہ اندہ رہے گا تو وہ کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی کعپی لے کے آ رہا ہوں کمرے میں سے اب وہ جیسے ہی جانے لگے تو یہیہ ابنے معین نے اس وقت یہ کہا حضرت حضرت بھی رک جائیے پہلے آپ میرے کو زبانی سنا دیجئے پھر آپ کعپی سے لاکر دوبارہ سنا دینا کیونکہ مجھے آپ پر یا مجھ پر موت کا اندیشہ ہے کہ اتنی دیر میں اگر مجھے موت آ گئی یا آپ کو موت آ گئی تو یہ جو قیمتی حدیث ہے اس حدیث میں محلوم رہ جاؤں موسیقی